دوستو سلام علیکم دوستو سلام علیکم دوستو سلام علیکم ہنڈو دوستو سلام علیکم ہم کسی بھی صورت میں اپنے آپ سے علیک نہیں کر سکتے لیکن ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی نظرنداد نہیں کر سکتے اس دن کے موقع پر گھوٹ کی ڈسٹرک ہے اس کا ایک شہر ہے ڈہر کی وہاں سے جب غولی کی تقریبات ہو رہی تھی تو اس کے دوران دو ہندو لڑکیاں جو ہیں ان کو اگوار کیا گیا اور ان کو زبردستی مسلمان مسلمان کیا گیا یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کو اگوار کیا گیا اور وہ پولیس کے حوالے کی گئی اور پولیس نے یہ ایک ویڈیو جاری کی ہے جو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ لڑکیاں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پورا کلمہ بھی نہیں آرہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ بات کر رہی ہیں کہ ہمیں اگوار نہیں کیا گیا تو انہیں اگوار کیا گیا ہے لیکن انہیں کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ بولا کچھ کہا تو ان کو غائب کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا اور ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے جو والدین ہیں وہ بھی ان کو واپس نہیں لیں گے اس لئے ان کو ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے ان کو ایکسپٹ کریں قسمت کا خیل سمجھ گے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں ایک قانون منظور ہوا تھا ابھی حالیہ دنوں میں جو جس کے تحت اٹھارہ سال سے کم عمر کی جو بھی لڑکیاں ہوں گے یا لڑکے ہوں گے ان کی شادی نہیں ہو سکتی اور اٹھارہ سال کے عمر یا اس سے زیادہ چھو ہوں گے ان کی ہی شادی ہو سکتی ہے اور وہی قانونی شادی کہلائی جائے گی لیکن یہاں پہ نہ یہ عدالت سنتی ہے نہ کوئی اور سنتا ہے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے قیس تھی جو لڑکیوں کو جو ان کی عمر کم تھی لیکن اس کے بابا جب تو ان کو ان لوگوں کے حوالے کیا تھا جنہوں نے ان کو آغوا کیا تھا یہ لڑکیاں دیکھیں کہ ان کی عمر اٹھارہ سال نہیں ہے اٹھارہ سال سے کم عمر ہے جو قانونیں اس کے بھی خلاف ہے اور اس کے تحت کیا ہو سکتا ہے یہ تو کوئی وکیلی بتا سکتا ہے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ آغوا کا جو واقعہ ہے اس کی مذہبت کرتے ہیں اور اس دن پہ جس دن کو ہم منا رہے ہیں اور پاکستان کا دن کہلہ رہے ہیں اس دن پہ اس طرح کے واقعات ہمارے اپنے موں پہ تماشا ہیں اور یہ کس قسم کا یہ کس قسم کا ملک ہے جہاں جن کو اقلیت کہے کے اپنے ہی شہریوں کو اقلیت کہے کے اپنے ہی لوگوں کو اقلیت کہے کے اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اور وہ کمیونٹی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے تو یہ ریاست کا ایک ریاست کی ایک پولیسی ہے جس کی ہم مذہبت کرتے ہیں اور صندوق مصد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو بازیاب کرا کے ان کے والدین کے حوالے کیا جائے شکریہ شکریہ